السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر برینڈ نیو لگ اور بتا تو کیسے آپ رہے واللہ پاک صدعہ کے سب لوگ ہمیشہ خیر حافظ رہے ہیں اچھا جی آئی دوسرا دن میں سچا جان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کل جو ہے تیسرہ دن ہے اور ختم شریف اور کل کی دعا بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا اچھے سے ہوگا سب جو ہر حالی ہے وہ سامنے ہے اور ہر حالی تک ہم نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں مغرب کا ٹائم بھی ہو رہا ہے کچھ چیزیں لے لیتی ہیں یہ سامنے بلکل کمیر والا گہتے ہیں ایک چھوٹا سا اڈہ ٹائپ ہے لیکن بہت ہی زبردست قسم کا ہر چیز وہاں سے ایزی مل جاتی ہے کچھ چیزیں ہم لوگ نے لی ہیں گاڑی میں رکھی ہیں اور اب ہم جائیں گے گھر اور گھر جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سیدھ ہوتا ہے بچے سامنے جو ہے دہر جو ہے دیس امر جنوری دو سے تین بان نہیں ہوتی پانی نہر میں نہیں ہوتا تو بچے سامنے گولی ڈنڈا والی بال اور کرکٹ یہ زیادہ وہاں پہ جائے کرتے ہیں کیونکہ نہر کے اندر زیادہ ریت ہے اور ریت میں جو ہے نا صحیح زبردست قسم سے وہ کھیل سکتے ہیں اس وجہ سے مغرب ہو چکی ہے جی اور یہاں پہ دونوں ٹرک ریس لگائے ہوئے ہیں فوق بھی سٹارٹ ہو جائے گی آپ لوگ کو آپ لوگ نے میرے بلوگ میں دیکھا ہوگا کہ کافی بار میں نے آپ لوگ کو دکھا ہے کہ ٹرکٹر ٹرالی کا ایکسیڈنٹ ہوئا ہے کہیں پہ وہ گرے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی لوگ پتہ نہیں نہ جانے کیوں نہیں سمجھتے اللہ ہدایت دے ان کو اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی سورج بلکل غروب ہو چکا ہے آئی دوسرا دن ہے چاچو کی ڈیٹ کو ہر اہلی بھی ماشاء اللہ ہمارے گوہ میں بہت زیادہ ہے اور نہر میں پانی بلکل نہیں ہے نہر کے کنارے جی شام کو کچھ اس طرح کا منظر ہوتا ہے ہر کوئی اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے چاہے وہ چند پر چاہے وہ پرندے ہیں چاہے یہ بکری جو چراتے ہیں بکڑیاں یہ ہوگے چاہے باقی لوگ ہیں اور یہ شام میں بلکل اس طرح کا منظر ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی ویلیجز میں جی شام میں کچھ اس طرح کا منظر ہوتا ہے دودھ پتی تیار ہو رہی ہے رائس تھے ساتھ میں رائس میں نے تھوڑے سے کھائے ہیں اور ساتھ میں گرمہ گرم دودھ ہے جس نے دودھ پینے وہ دودھ پی سکتے ہیں اور پنجاب میں جی سردیوں میں ایسا ہی کچھ منظر ہوتا ہے لوگ بہت جلدی کھا پی کر سو جاتے ہیں یہ سین ہے اور صبح صبح جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس بیلی نے بہت تنگ کیا ہوا ہے بھی گھج جاتی ہے دودھ بلکل نہیں چھوڑتی اور پھر جیسے ہی دیکھتی ہے تو بھاگنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور ابھی تک اس کو کسی نے نہیں پکڑا اچھا جی صبح صبح آج تیسرا دن ہے اور ابھی ہم لوگوں نے ختم شریف کی تیاری ہو رہی ہے سائیڈوں پہ سارا پانی اسی طرح جیسے پہلے دن پانی کا چھڑکاؤ یا ترکاؤ کہتے ہیں پنجابی میں کیا تھا اور اسی طرح سے کیا جا رہا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو ہے نا آنٹی کی دکان ہے فروٹ اور سبزی کی وہ بھی اکثر ہم سے کہتے ہیں کہ پانی پھینک دے تاکہ ان کی جو سبزی اور فروٹ ہے وہاں پہ ڈسٹ نہ جائے اور وہ ذرا تازہ تازہ رہیں تو صبح صبح یہ کام ہے ابھی اور کافی کام ہے جو کہ کرنے باقی ہیں اور یہ گائے سامنے بندی جاتی ہیں اچھکل اور کافی زیادہ کام ہے جو کہ کرنے باقی ہیں اور سمجھ نہیں آرہا پہلے کوئی سا کام کریں بس ہو باقی کوئل توتے ہوگے ساتھ میں چڑیاں پیرز پیرو یہ سب جو ہیں ان کی آوازیں بڑے خوبصورت آتی ہیں اور یہ بجلی کی تاروں کے اوپر بیٹھ جائے تو ان کو اللہ پاکی شان اور قدرت ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب کوئی کرنٹ شنٹ نہیں لگتا ان کو ماشاءاللہ جائے سامنے ایک بھائی کا بھائی خراب ہو گئے میں جب بھی دیکھتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی ہم لوگ اچھے کام کر سکتے نیکیاں کما سکتے ہیں کمائیں میرا دل ہے کہ اس کے پاس چاہے جائے اس کو پیٹرول ہے جو بھی ہلپ ہے وہ کی جائے اچھا جی تو آپ لوگ کو ایک گھوڑا دکھاتا ہوں جو کہ ہم لوگ کا بہت ہی پرانا گھوڑا ہے یہ یہ جی گھوڑی ہے گھوڑا بھی نہیں ہے اور یہ انگریزوں کے دور کے اور اس نے پتہ نہیں کتنے بچے دیں یہ میں ڈیٹیل آپ کو نیکسے لوگ میں بتاؤں گا ابھی بھی ماشاءاللہ دیکھ لیں کتنی زبردست قسم کی ایک گھوڑی ہے اور کافی اس کا خیال رکھا جاتا ہے جی اچھا جی تو الحمدللہ چاچو جان کا جو تیسرا تھا اور ساتوہ جو پنجاب میں ہوتا یا جو تین اسلام میں ہے وہ آج ہی ہو گئے اور ہم لوگ ابھی الحمدللہ مسجد میں سارا کچھ مسجد میں ہم لوگوں نے کروایا تھا اور فروٹ وغیرہ تھا ساتھ میں جتنے بھی چیزیں تھی وہ سب تھی اور کافی لوگ تھے ماشاءاللہ ابھی اتنی زیادہ ذمہ داری اتنی چیزیں منیج کرنا تھی کہ پتہ نہیں چلنا کہ بھی لوگ بنانا تھا اور ابھی سب لوگ کو مولانا صاحب نے دعا کروائی دعا کے بعد سب لوگ کو جو فوٹ تھا جو چیزیں تھی وہ تقسیم کی ہیں اس کے بعد ابھی سب لوگ مسجد سے چلے گئے اور میں اور چاچو مسجد میں بیٹھے ہیں چاچو کس کی کال آئی امکل کی خیر رسول نے اور باقی جو ہے کھانے کا جو انتظام ہے وہ اس سائیڈ پہ گھر ہے وہاں پہ کیا ہوا ہے اور باقی بھی ہم لوگ نے سب کچھ مسجد میں کروایا کیونکہ جیسے ہم لوگ شاید کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بھول چکے ہیں لیکن اگر نکاح کی بات ہو شادی کی بات ہو سب سے افضل مسجد ہے اور اسی طرح فوتگی میں بھی اکثر لوگ گھر میں کرواتے لیکن سب سے بیس جو ہے وہ مسجد ہوتی ہے وہاں پہ آپ ختم کروائیں درود پاک پر آئیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سب کی اپنے اپنے چیزیں ہوتی ہیں کچھ کسی چیز پر چلتے ہیں کچھ کی روایات ہوتی ہیں لیکن یہ کہ سب سے بیس میرا جب ہم لوگ نے سارا کچھ دیسائیڈ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو کچھ کی کال جا رہی ہے تو ابھی سب لوگ کو میں نے تو بتا دیا تھا سارے انتظامات اکی ہیں کھانا شانہ ہر چیز کا اور ابھی مسجد میں بیٹھے ہوں بہت تھک سا گیا ہوں اور ابھی مسجد سے جاؤں گا تو آپ لوگ کو بتاتا ہوں جہاں سب چیزیں الحمدللہ بہت اچھی طرح سے ہو گئی ابھی ہم لوگ نے قبر سان بھی جانا ہے تو وہاں جا کر پھر میں بتاؤں گا آپ لوگ کو کیونکہ ہم لوگ اس دن بہت زیادہ لیٹ آئے تھے جس دن تدفین تفنایا گیا تھا اس وجہ سے آپ لوگ کو قبر نہیں دکھا پہ تو وہ آج انچاللہ دکھا ہو لوگ کیسے ہو الحمدلللہ ہاں ٹھیک ملک ملک روٹین آئی ملک ایک ملک باس میں آگیا 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 آج بجین وقہ پتا ہی چلا اگ ۔ آگیا تیسرا دن گزر گیا اور پورا دن کام میں گزرا پتہ نہیں چلا ویلوگ بھی صحیح سے نہیں بنایا لیکن خیر کوئی بات نہیں جو کام زیادہ ضروری تھی وہ الحمدللہ بہتر طریقے سے ہو گئے اور پتہ نہیں چلتا کس طرح سے وقت گزر جاتا ہے کتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے اور اللہ پاک چاہچو کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور آج کے ویلوگ میں آپ کا میرے سفر بس یہی تک تھا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نیکے بان با بائی